السلام علیکم دوستو گرمی دانوں کی وجوہات علامات اور نجات گرمی کے موسم میں نکلنے والے گرمی دانیں بڑی پریشانی اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں خصوصاً خواتین اس مسئلے سے زیادہ پریشان نظر آتی ہیں کیونکہ انہیں باورچی کھانے کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے دانیں صرف موسمیاتی حالات کا مظہر ہوتے ہیں عام طور پر یہ جلن اور خارج کے علاوہ کسی اور تکلیف کا باعث نہیں ہوتے کیونکہ جب ان کو بار بار کھجایا جاتا ہے یا کھجانے کے دوران ناخون لگ جائے تو یہ چھل جاتے ہیں اور چھل جانے کے باعث جلد میں دڑار پیدا ہونے سے جرسین کو داخل ہونے کا راستہ مل جاتا ہے اور وہاں پھنسیاں نکل آتی ہیں جب پسینہ آتا ہے تو لباس میں سے ہوا نکل کر اسے خوشک نہیں کرتی اور اس طرح پسینہ کو زیادہ دیر تک جلد کو خراب کرنے کا موقع ملتا ہے اس ناخوشگوار کیفیس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر جسم کے ڈکے ہوئے حصوں پر پھپودی کا بھی حملہ آور ہونے کا خطرہ رہتا ہے لیکن پسینہ قدرت کا ایک انعام بھی ہے جسم کے وہ ٹوکسن جو پشاب کے راستے خارج نہیں ہوتے وہ پسینہ کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں اور اس طرح گردوں سے بوجھ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے مجوہات گرمی کی شدد اور ہوا میں نمی کی زیادتی سے پسینہ زیادہ آتا ہے اور اگر یہ پسینہ جلدی سوک نہ جائے تو اپنی زدابیت کی وجہ سے جلد کو نقصان پہنچاتا ہے اور جلد میں پسینہ پیدا کرنے والے گدود کی نالیوں میں رکاورت پیدا ہو جاتی ہے کبھی وہ پھٹ بھی جاتی ہیں ان نالیوں کے موہ کی بندش کے نتیجہ میں دانے نکلتے ہیں گرمی میں نکلنے والے ہر دانہ پسینہ نکلنے والی ایک نالی کی رکاورت کی وجہ سے ہوتا ہے علامات چھوٹے چھوٹے انگینہ دانے جو جلد کی سرخی خارش اور جلن کا باعث بنتے ہیں اور کپڑوں کی رگر سے ان میں مزید اصافہ ہوتا ہے چھوٹے بچوں میں چہرہ گردن ہاتھوں اور ٹانگوں میں زیادہ دانے نکلتے ہیں جو بچوں کو اطراب میں مبتلا کرتے ہیں موسم خوشگوار ہو یا بارش ہو تو ان دانوں میں کمی کی علامات آ جاتی ہیں گرمی دانوں سے نجات کے ٹوٹ کے پسینہ کو خوشگ کرنے کے لیے سوتی ہلکے رنگ اور ڈھیلے ڈھالے لباس زیبتن کریں ایسے انتظامات کریں کہ پسینہ کم سے کم آئے اور پسینہ کو جلد جلد خوشگ کرنے کی کوشش کریں خون صاف کرنے والی عدویات مفید ہیں گرمی دانوں کا پاودر لگائیں اس پاودر سے تھنڈا کا احساس اور پسینہ جلد خوشگ ہو جاتا ہے گرمی دانوں کے لیے ویٹامین سی کی گولیاں وقتی آرام کے لیے بہترین ہیں ویٹامین سی کی گولیوں کا استعمال کریں پھلوں کے سرکہ میں تھوڑا سا پانی ملا کر گرمی دانوں والی جگہ پر لگائیں فوری آرام آتا ہے دن میں ایک سے دو مرتبہ لگائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگترے کو دل کے لیے مفید کرا دیا ہے سنگترے کی کاشوں پر شہر لگا کر کھانا گرمی دانوں کی جلن دور کرنے کے لیے بہترین ہے میٹھے انار کا جوس اور تربوز گرمی دانوں سے نجات کے لیے مفید ہیں تربوز کا ویسے بھی آج کل موسم ہے تو فائدہ اٹھائیں چہرے پر دانے کیسے کنٹرول کریں ہمارے فیس پر اکثر گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ دانے نکل آتے ہیں اگر آپ کے چہرے پر دانے نکلتے ہیں اور ان دانوں کے نشانات داگ دپوں کی صورت میں نظر آتے ہیں تو درزیل نسخے کی مدد سے آپ اس پریشانی سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں نمبر ایک پر تو آپ اپنے فیس پر ملتانی مٹی لگا کر دس پندر منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد اپنا فیس دھولیں آپ کو کافی فرق پڑے گا آپ کے فیس پر گرمی دانے نہیں ہوں گے نمبر دو ایک کپ ارکے گلاب کو تھوڑا سا گرم کر لیں اس میں آٹھ سے دس عدد سنا مکی کے پتے ڈال دیں پتوں کو اس میں صرف بگونا ہے جب ارکے گلاب تھنڈا ہو جائے تو اسے چھان کر سپریے بوتل میں ڈال لیں دن میں دو سے تین مرتبہ چہرے پر سپریے کریں سپریے کرنے کے بعد جب چہرہ خوشک ہو جائے تو اس پر ناریل کا تیل لگا لیں اس نسخے کو کچھ عرصے تک بقائدی سے استعمال کریں دانے نکلنا بند ہو جائیں گے اور چہرہ بھی صاف ہو جائے گا اس کے علاوہ کھٹی اور تلی ہوئی چیزیں کھانے سے گریز کریں اور پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں پانی کے زیادہ استعمال سے آپ کی چہرے پر دانے نہیں نکلیں گے فوہدین اپنے اصفاتوں اور پیروں پر مہندی لگائیں اس سے تھندک کا احساس ہوگا اور جلن دور ہوگی کیونکہ مہندی تھندک فراہم کرتی ہے گھر میں گرمی دانوں کا پاودر بنانے کے لیے ایک کپ پسا ہوا رال سفید پہاڑی پودینہ پسا ہوا آدھا کپ کفور کی دو گولیاں پسی ہوئی سب کو اچھی طرح باریک پیس کر چھان کر ایک کپ ٹیلکم پاودر میں ملا لیں اور بوتل میں بھر کر رکھ لیں اگر گرمی دانیں زیادہ نکلتے ہیں تو رال سفید کی مگدال کو تھوڑا بڑھا لیں اناب نیلوفر کے پھول پشک دانیاں اور خربوزے کے بیج اوبال کر بلینڈ کر کے پی لیں گرمی دانیں نہیں نکلیں گے برکہ کاسنی دو چمج پھٹکڑی کا ایک ٹکڑا اور ست کفور کی پوٹلی بنا کر نہانے کے پانی میں ڈال کر تھوڑی دیر چھوڑ دیں اس کے بعد نہا لیں پانچ سے چھے گھنٹے تک آپ گرمی دانوں سے محفوظ رہیں گے اس پانی سے نہانے کے بعد آپ کو تھنڈا کا احساس ہوگا